مجھگاہ و ڈوک سے اور کھولے سٹوک وہی ہے جس کے لیے میں بار بار آپ کو چھٹی لینے کی رائے دیتا تھا مزگاہ و ڈوک مزگاہ و ڈوک آج صبح بات بھی کری آج صبح ہم نے بات کی آج ہم نے سٹوک ڈیا بھی تھا آٹھ پرسنٹ سٹوک میں بڑا ایکشن ہے آٹھ پرسنٹ بھاگا ہے سوچے چار ہزار وزہ چار ہزار چار ہزار اور یہ خوبصورتی ہے میں پھر بول رہا ہوں جو پیٹے ہوئے ڈیفنسٹوک ہے جو بیس تیس چاریس پرسنٹ ٹاپ سے گر چکے ہیں کوئی ایچ ایل کوئی بی ڈی ایل آپ دیکھ لیجئے کس میں کیا کریکشن ہو گیا یہ کوئی ختم نہیں ہونے جا رہے ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی کا ڈیفنس فنڈ ہے موتیلال غسال کا ڈیفنس فنڈ ہے آپ کو جو سمجھ میں ہے ڈیفنس فنڈ میں پیسہ ڈالیے ٹائم لگ سکتا ہے ایک سال تین سال کا ویو اگر آپ کا ہے تو اب یہ آفر کر رہے ہیں آپ کو اچھا انٹرپرنٹ اسی ہزار کورٹ کے اوڈرس اپرو کر رہے ہیں اس سے بڑی کون سی انفرسکٹر سے بڑی انڈسٹری یہ ہو گئی آج آپ کے لئے اتنے اوڈرس آ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور گلوبلی ٹینڈرس جو آ رہے ہیں وہ لگے جتنے یہ لڑ رہے ہیں کوئی تو ان کو دے رہا ہوگا اسرائیل، حماس، حسب اللہ، فلانہ، ڈھمکہ سب کو کوئی تو بانتا ہوگا ان کا خیت تھوڑی جو سو اگرے ہو سنے اس سے بنی رہے ہیں مانگوائی رہے ہیں کہ اس سے تو بنوانا کیا خود کی آ تو نہیں بنا رہے ہیں خود کی فیکٹری میں تو لگ جاتے تھے بہم آبی تار بڑا بڑا کہیں بار سے ہی مانگا رہے ہوں گے ہم نہیں بھیج رہے ہیں بڑا بڑا ہے ہم کو پتہ ہم نہیں بھیج رہے ہیں امریکہ بھیج رہا ہوگا کوئی اٹلیا بھیج رہا ہوگا کوئی اور بھیج رہا ہوگا لیکن وہ بھیج رہا ہوگا اور باقی لوگوں کو جو چیئے کہیں سے تو دے گا ہمارے لئے مارکٹ کھل رہا ہے بات کو سمجھ نہیں پڑے گی چھوٹے چھوٹے دیش ہے نا وہ ہم سے لیں گے ہی لیں گے کیونکہ ہم سستہ دیں گے اور ہم دینے کے لئے تیار بھی ہیں جس کی لڑا ہی چل رہی ہے اس کی تو مجبوری اس کو تورنٹ چیئے اور تورنٹ کے لئے تو امریکہ جیسے دادا کے پاس جو اور وہ پہاو لگائے گا نام شناب بھائی آپ دیوالی کے دن پٹھا کے خرید ہوگے اس کا پرائز الگ ہوگا افکوس پریمن دینا پڑے گا مٹھائے اس دن ہمیشہ مینگی ہوتی ہے آپ پہلے ٹائم سے لے لو تو اپنے ڈیفینس ٹوک چلیں گے اور کئی لوگوں کو یہ ہے میرا ڈیفینس پچاس پرسنٹ گھڑ گیا اگر کمجی کوئی مجگاؤں پچاس پرسنٹ چالیس پرسنٹ گھڑ جائے تو سوچنا نہیں ہے بی ایل ایچ ایل کوئی گھڑ جائے تو سوچنا نہیں ہے تو ایک یہ اچھے آرڈر کی امید میں آج شہر نے دور لگائی ہے کریکشن کے بعد اچھے لیول پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹوک تو پورٹفولیو سٹوک ہے اگر اس میں دس بیس پرسن تیس پرسنٹ کا کریکشن آجائے تو کوئی ڈرنے گبرانی کی بات ہے نہیں